بلکسوس تمام شہدائی ملت جعفریہ بل اخص شہیل بنا مببا جس کی آج مجلس ہو رہی ہے ان تمام ارواح کے لئے شہدائی ارواح تویبہ کے لئے سورہ وارکت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سرات اللہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ولا يوصی نعمائه العادون ولا یعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددہ بسخور ميدان ارزه ثم السلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى العمجد والمحمود والمحمود الاحمد ابل قاسم محمد اما بعد قال الحسین علی علیہ الصلاة والسلام على ترون ان الحق لا يؤمل به وان الباطل لا يتناح عنه صلوح پڑی محمد وعالم حلیم سامین ام اترم جیسا کہ آپ تمام مومنین کو معلوم ہے آج کی یہ مجلس شہید غلام عباس کے چالیسوا کے سلسلے میں منقب کی گئی ہے میں ان برادران کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہید کی اس مجلس کے لئے بہت بڑا احتمام کیا ہے شہید کی خوشتحزمتی اس سے اور کیا ہوگی اس کی عظمت کیلئے ہی کافی ہے کہ اس کی مجلس اس ترہیم میں نماندیہ ولی فقی قائد ملت جعفریہ شریک ہونے کے لئے کراچی پہنچ چکے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ اس شہید کے دین سے وابستگی کا نتیجہ ہے جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں دین کے لئے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ ہو یا مجالس مزرگ اور باعظمت متقین افراد ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں مجھے ابھی بتا رہے تھے ہمارے مزرگ جب میں نے پوچھا یہ شہید ایک ایسا ایک مجاہد تھا ایک ایسا نظریاتی انسان تھا ایک ایسا الہی نوجوان تھا جس کے انہیں بچپنے ہی سے اگر کہیں کام کیا تو وہ مذہبی تنظیموں میں رہا نظریاتی تنظیموں میں رہا چاہے وہ آئیسو میں رہے ہوں چاہے وہ تیری کے جعفرے میں رہے ہوں اس کی وابستگی یعنی کسی بھی حوالے سے دین کے ساتھ اس کی وابستگی تھی اور جوانے کی اس منزل تک پہنچ چکے تھے ایک نظریاتی انسان انتہائی کوئی ایک عام شخص نہیں تھا ایک نظریاتی شخص تھا جو اس راہ میں یہ شہید ہوا باقی تمام شہدہ کے ساتھ یہ بھی ملحق ہوا یہ اعزاد ہے خداون نے مطال کی جانب سے اگر یہ نوجوان غلام عباس شہید نے کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسا مرتا تو آج اس انداز میں اس کی مجلس میں علماء بھی نہیں ہوتے اور عوام بھی نوجوان بھی یہ شہید کے خون کی تاثیر ہے کہ اس کی مجلس میں کیونکہ یہ شہید ہیں شہید لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتے ہیں شہید لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں شہید کا خون ان معاشرے میں بیداری پیدا کرتا ہے شہدہ معاشرے میں استحارت پیدا کر دیتے ہیں اگر کہیں معاشرے میں سستی چھائی ہو یا قلاحی کاموں میں کہیں گیرم ہوتا نظر آ رہے ہیں لوگ کاہری سے کام لیتے ہیں لوگ اپنے فریضے کو انجام دینے سے سستی سے کام کرتے ہو مایوسی ہو ایک وقت میں شہید اپنے خون کے ذریعے سے اس بے متحرک معاشرے کو متحرک بنا دیتا ہے اس کو تحرک پیدا کر دیتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ویسے بھی شہدہ کے فضائل میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کا خون زمین میں جذب نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے ان افراد میں جذب ہوتا ہے ان کا خون جس طریقے سے ایک شخص ایک انسان کے اندر جس طرح خون رغو میں سرائت کرتا ہے چلتا ہے دوڑتا ہے اسی طریقے سے شہید جب شہید ہوتا ہے اس کا خون مقدس اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اسے وابستہ افراد الہی لوگوں کے رغو میں دوڑتا وہ نظر آتا ہے جب یہ غرمائش پیدا کر دیتا ہے حرکت پیدا کر دیتا ہے تو ہر شخص بیدار نظر آتا ہے یہیں بقا کی علامت ہے ہم کہتے ہیں نا شہدہ بقا دین کی علامت ہے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں مجالس میں یہیں بقا کی علامت ہے اس لیے کہ شہید خود تو مرتا ہے معاشرے کو دوام بخشتا ہے معاشرے کو بقا عطا کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شہادتوں سے کوئی مکتبہ نہیں مرتا مطلب ہے نا شہادتوں سے کوئی مکتبہ نہیں مرتا بلکہ شہادتوں سے مکتبے زندہ ہوتے ہیں شہادتوں سے مکتبے کو حرارت ملتی ہے اس لیے کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسین شہید کربلا کے بارے فرماتے ہیں انہ لی قتل خسین حرارت فی قلوب المومنین لا تبردہ ابدا اور ایک جگہ میں ہیں لن تبردہ ابدا کی قتل خسین شہید کربلا کے ایک ایسی چیز ہے انہ لی قتل خسین حرارت فی قلوب المومنین قتل امام حسین کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک گرمائش ہے ایک حرارت موجود ہے لا تبردہ ابدا یہ گرمائش کبھی بھی تھنڈی نہیں ہوتا یعنی یہ قتل خسین کہ شہادت خسین نے پوری کائنات کو متحرک بنا دیا ہے پوری مظلوم قوموں کو زندہ بنا دیا ہے گریوی انسانیت کو اوج عطا کیا ہے لہذا شہادتوں سے کوئی مکتبہ نہیں مرتا بلکہ شہادتوں سے مکتبے زندہ ہوتے ہیں اور شہادتوں سے قومے بھی نہیں مرتی اگر شہادتوں سے قومے مرنی ہوتی تو طولت تاریخ گواہ ہے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جتنا قتل مکتبہ تشیعہ کا ہوا کسی کا نہیں کسی مکتبہ کا نہیں ہوا کسی انسانیت کا قتل نہیں ہوا جتنا قتل مکتبہ تشیعہ کا ہوا لیکن دنیا نے دیکھا ایک دور ایسا بھی آیا سمجھنے والے سوچنے والے جس منہ نے اہل وین نے یہ بھی محسوس کر لیا اس انداز میں قتل و غارتگری کی بنو امی اور بنو عباس کے دور میں وہ اپنے مند میں یہ سوچ دے رہ گئے ہم نے تو اب تشیعہ کو خدم کر دیا ہم نے ان کو ملیامی کر دیا لیکن نہیں اس لیے کہ جو لوگ جن کی بنیاد جن کی اساس میں فکرِ بلایتِ محمد و آل محمد ہوتی ہے وہ کبھی بھی مٹا نہیں ہے مٹانے والے خود مٹ گئے اور ازال آل محمد کے ماننے والے اور آج دنیا میں اگر کوئی باوکار قوم ہے کوئی باوکار اگر مکتبہ ہے تو مکتبِ تشیعہ مکتبِ اہل وید علیہ السلام ہے آج اگر دنیا کو کسی مکتبے کی تلاش ہے آج اگر دنیا کو کسی کسی اور کسی کی طرف قمید کی نگاہیں اُت رہی ہیں تو وہ مکتبِ تشیعہ ہے جسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کو اگر مصیبت سے نکالا سکتا ہے تو مکتبِ تشیعہ کے نظریات وہ نظریات جو معخوض ہے علی جبل بی طالب سے وہ نظریات و مسئول جو معخوض ہے پیغمبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج دنیا کی قمیدوں کا مرکز مکتبِ تشیعہ ہے دنیا کو کوئی آمن دے سکتا ہے تو مکتبِ تشیعہ میں وہ اصول کار فرما ہے وہ قوائد کار فرما ہے وہ صیرتِ آلہ محمد علیہ وآلہ وسلم ہے کسی کی صیرت میں غنجاج نہیں سوائے صیرتِ علی جبل بی طالب اور صیرتِ محمد و آلہ محمد میں کہ اس صیرت کے زیر سایہ متجر ہے کسی کی صیرت میں غنجاج نہیں ہے دنیا کا کوئی مکتبہ یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ ہمارے ماننے والوں میں ہمارے ماننے والوں کی صیرت میں یہ غنجاج ہیں کہ دنیا کا ہر مکتبہ اس میں رہ سکتا ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے ہم آلہ محمد کے ماننے والے ہم جلائے احل عبیت رکھنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سوائے مکتبِ علی جبل بی طالب کے کوئی مکتبہ انسانیت کی ہر امید کو پورا نہیں کر سکتا سوائے مکتب احل عبیت کے علاوہ اس میں اتنی غنجاج ہے کہ دنیا کا ہر شخص چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو چاہے وہ خدا کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو زیر سائے ولایت علی ابن ابی طالب اپنی زندگی کو اپنی حیات کو بڑے آرام سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے تو وہ مکتب مکتبِ ولایتِ محمد وآلہمد علیہ السلام ہے سلام پڑے محمد وآلہمد دیکھ لیا دنیا نے آزما کر دیکھیں متجیرے در آپ پڑے دیکھیں نوجوانے آپ لوگ ہیں دنیا نے آزمایا انقلاب اسلامی ایران کے بعد بہتے ملکوں میں آزمائشیں ہو گئی بڑے بڑے لشکر بن گئے بڑے بڑے اسلام کے دعویدار بن گئے لیکن وہ کسی ملک تو کیا اپنے محلے کے اندر بھی امن و سکون عطا نہیں کر سکے وہ چلا نہیں سکے ایک معاملی سوطاقی کو بھی لیکن یہ مقابلہ تھا انقلاب اسلامی ایران سے لیکن آج دیکھیں انقلاب اسلامی ایران جو ولایت اہل عبیت کا پروردہ ہے جو آل محمد کی صیرت کے مطابق یعنی حکومت ہو رہی ہے وہ امن ہے سکون ہے اور ساری دنیا کے لئے امید کی جگہ ہے اور ساری کائناتی نظریں آج متحاری لوگ اسلام شنانس لوگ مستعدد لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اگر ان کی بھی نگاہ کہی ہے تو اس انقلاب اسلامی کے رہبنان کی طرف ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی کائنات کو نجات دے سکتا ہے تو مکتب ولایت اہل عبیت علیہ السلام سلام پڑے محمد و آل محمد کے لئے بڑے بڑے لشکر بن گئے یہاں پر بڑے بڑی اسلام کی باتیں ابھی بھی ہو رہی ہیں لیکن وہ اپنے آپ ختم ہو گئے کوئی نظام لانے نہیں سکے اس لئے کہ ان کی نظام میں تھی گنجائش ہی کہاں گنجائش ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو وہ صرف زندہ رضیہ ثابت کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو چلا سکتے ہیں ان کے اس جنڈے کے نیچے دوسرا کوئی آرام و سکون سے نہیں رہ سکتا لیکن ہمیں دعویٰ ہے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ولایت اہل عبیت کے پرچم کے نیچے کائنات کا ہر شخص سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر تشیو مضبوط ہو جائے تو پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان میں اگر تشیو مضبوط ہو جائے تو پاکستان مضبوط ہوگا اس لیے کہ ہمارے پاس زمانت ہے اگر پاکستان میں دو فرض کر لے کی خدا کرے کہ تشیو کی حکومت آ جائے وہاں بھی ایک اسلامی نظام ہو اور تشیو کی حکومت آ جائے میں کہتا ہم بڑے آرام کے ساتھ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کو وہ اصول فراہم کر سکتے ہیں وہ نظام حکومت دے سکتے ہیں جو ہر کوئی آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے عمل و عمال کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے آپ دیکھ لیں ایران نمون عمل ہے تمہارے پاکستان سے زیادہ ایران میں قومیں موجود ہیں لیکن وہاں پر دیکھ لیں عدل الہی اور عدل الہی کی نفاذ میں ولایت اہلویت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم عدل الہی کا نفاذ کس نے گیا باردہ پیغمبر خدا حضرت محمد مطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نفاذ کے لئے بھی ایک ایسا شخص چاہیے جو عدل شناف ہو وہ جانتا بھی ہو اگر وہ جانتا نہیں ہو تو وہ ایسا نظام نافذ نہیں کر سکتا بہرحال شہدہ ہمارے لئے عظمت والے ہیں شہدہ ہمارے لئے ہمارے زندگی ہماری حیات کے لئے یہ رونک ہیں ہماری بقا کی زامن ہیں لہذا میں نوجوانوں سے کہوں گا شہدہ کو زیادہ یاد کیا کرو ان کے زندگی کے آثار سے فائدہ اٹھاؤ شہدہ کو یاد کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے ایک کام بیٹھ کے مجلس منا لیا یہ بھی شہید کو یاد کرنے کا طریقہ ہے لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ شہید کو یاد کرنا شہید کی روح کو خوش کرنا کہ شہید کی اس فکر کو آگے بڑا دیا جائے شہید کی سوچ کو آگے بڑا دیا جائے شہید جس منزل کی طرف جا رہا تھا یا شہید جس خط میں چل رہا تھا شہید جس راستے کا راہی تھا اس فکر کو آگے بڑا دیا جائے اس فکر کو کمزور ہونے نہ دیا جائے جو شہید شہدہ ہمیں دیکھ کر چلے گئے ہیں اگر آپ نے اس فکر کو آگے بڑا دیا تو سمجھ لینا کہ آپ کی بقاہ ہیں آپ کی سلامتی ہیں آپ کو کوئی نہیں معا سکتا آپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اب آئے بڑا اپنے ملک عزیز پاکستان کا بھی ذرہ دیکھ تو لیں یہاں کیا ہو رہا ہے میں نے کیا کہا تھا اگر پاکستان کے اندر تشیع و مذہبوت تو پاکستان مذہبوت تشیع و مذہبوت تو پاکستان کا ہر شخص امن و امان کی زندگی بسر کر سکتا ہے زیر سائر پر سمیں ولائے علیہ بن نبی طالب علیہ السلام اگر ایسا نہ ہو لیکن یہاں بدقسمتی سے ایسی لا دینی قوتیں انقلابی اسلامی احران کے بارے جذبہ کار فرما لوگوں میں شیعات وہ سنیوں میں خربتیں پیدا ہو گئی تھی لیکن لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے وہ جذبہ میں بھی یعنی کمزوری اور اس ربط میں بھی کافی کمزوری آئی تھی لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے دیکھیں اصل بات کیا ہوتی میں تجھے رہیے اصل بات ہوتی ہے اصولوں پر قائم رہنا اپنے آداب اور مقاسد کو آگے بڑھانا یہ کامیابی ہے یہ قائمی نہیں ہے کوئی انسان بڑا سا جلسہ جلسہ مونعکت کریں لاگ لاگ آدمی بلانے نہیں بلانے کے بعد اگر کئی ایجنسی سے پون آگیا اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئے اپنے اصولوں پر قائم نہ رہے تو وہ جلسہ کیا کرے گا اصل حدث اور مقصد یہ ہے آپ کسی بھی معاشرے میں اکیلے کھڑے ہو تنہا کھڑے ہو آپ کا کمال یہ ہے مطلب یہ رہیے آپ کا کمال یہ ہے کہ اپنے اصولوں پر سعودہ بازی نہ کریں آپ کا کمال یہ ہے اپنے نظریات پر کسی سعودہ بازی نہ کریں اور الحمدللہ یہ فقر ہے تیاری کے جعفریہ کو ان تیاری کے جعفریہ سے مطلب شعودہ کو ہمیں فقر ہے جنہیں بھی شعودہ کی فرس اٹھا کر دیکھئی جے سب سے جرد شعودہ تیاری کے جعفریہ کے ہیں علماء میں ہوں یا نوجوانوں میں ہوں ان سے وابستہ افراد کے شہد ہیں شعودہ ہیں یہ کیوں اس نظریے کے راہی لوگ ہیں انہوں نے اپنے نظریے سے خیانت نہیں کی انہوں نے اصول پرستی کو نہیں چھوڑا انہوں نے معاشرے کے اندر چاہے وہ کھڑے یا اکیلے کھڑے کیوں نہ ہو انہوں نے اس معاشرے کے اندر کام کر دیا اور اس پاکستان کے اندر اسی الہی تنظیم تو یہ رہیے الہی خکر کو آگے بڑھانے والے اپنی نظریات پر قائم رہنے والی تیاری تیاری کے جعفریہ کو دشمنوں نے اس کو بین کر دیا اور یہ سمجھاتا ہے شاید ہم تیاری کو بین کر دیں گے تو یہ خاتم ہو جائیں گے نہیں تنظیم بین ہونے سے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ دیکھو اس کا چلانے والا کون ہوئے اس کو آگے بڑھانے والا کون ہے اگر وہ کمزور ہو جائے تو سمجھنے نہیں ہم خوش قسمت لوگ ہیں میں برملا کہوں گا ہم نے پندرہ سال تک وہ باتیں نہیں کی لیکن دل چاہ رہا ہے اب ایسی باتیں کہہ دیا جائے ایسی گفتگو ہو جو حق شناس لوگوں کے لیے حق پر مبنی ایلن نظر لوگوں کے لیے بابسرن لوگوں کے لیے ان باتوں کو کرا متوجہ ہونا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اس طرح متوجہ نہیں ہوئے جب بہت سائی چیزوں کو آپ گلوانا پڑے گا نہیں متوجہ رہے دلہ یہ وہ سلسلہ ہے اس پاکستان کے اندر اس انجیم کو ختم کرنے کی برپور کوشش کی گئی جس من نے یہ سوچا تھا ہم نے اس کو بیڑھ کر دیا یہ ختم ہو گئی یہ اپنے آداب سے ہٹ گئی ہوگی یہ پیچھے ہاتھی ہوگی نہیں نہیں دیکھ لیا متوجہ رہی ہے جب اسلام آباد کی کانسس ہوئی علماء کی دس ہزار علماء نے اپنے قائد کے حکم پر یعنی ایک ٹیلپون کال پر لبے کر کے اسلام آباد پہنچ گئے اور صدارتی ہاؤس کے سامنے پارلمنٹ کے سامنے جب وہ دردنا دیا تو سب کی آنکھیں کھل گئی جس کو ہم شکر چاہ رہے تھے یہ ختم ہو جائے یہ تو ختم نہیں ہوا ہم نے اس کو عوام سے روکا ہم نے اسے ملاقاتیں کرنے نہیں دی ختم ہو جائے لیکن دیکھو کہ علماء اس کو کہتے ہیں یعنی بضائن نہ بھی آ جائے میں نے کھئرپور میں بھی کہا ہے یہ پاکستان کی ایجنسیاں پاکستان کے لوگ ہماری قوم کو قائد ملت جعفیہ سے دور نہیں کر سکتے قائد ملت جعفیہ سے دور نہیں کر سکتے اس لئے قائد ملت جعفیہ مومنین کے دلوں میں بستے ہیں ایک کال پر دس ہزار کا علماء جب جمع ہو گئے دشمنوں نے دیکھ لیا جس کو ہم نے سمجھاتا ختم ہو گیا وہ اتنا قوی ہو گیا میں کہتا ہوں یہی تو تمہاری بے وکوفی ہے جب تم جتنا دور کرو گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی تم جتنا زیادہ دور رکھنے کی کوشش کرو گے اتنی زیادہ محبت بڑھے گی اور پھر اس کے بعد دیکھ لیا آم نے کیا بچنیزی مچا دی ہم نے جب اعلان کیا کانسرنس کا خیرپور کے اندر مولا سا پندرہ دن یا مستثل میں تھا پندرہ دن مستثل ہمارے سیکرٹری جنرل علامہ ناظر تقوی صاحب وہاں پر رہے کیا مسئبتیں ڈائی انہوں نے کیا کیا بدماشی کی ہمیں روکنے کے لیے خورس لگا دی پورا یعنی اس ایریا کو مومنین کے ایریا کو دفع سے چھوائے لگا کر یعنی ختم کر دیا تھا مکمل لوگوں کو گروہ میں محسور کر دیا امام بارگاہ کی گلی تک یعنیز خورس بٹھا کر انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی کانفرنس دنو عوشیہ علماء کی کانفرنس اور ان کی پوری کوشش کی کہ قائد ملت جاپریہ کیونکہ دمتی بھی ملی تھی کہ نہیں آئیں گے لیکن متجر ہیں لوگ بے سوچے سمجھے یعنی باتے کرتے ہیں لوگ یعنی اپنے گروہ میں بیر کر فیصلے کرتے ہیں اور پھر اس کانفرنس کے حوالے سے پروپگنڈا بھی ہوا غلیل پروپگنڈا ہوا یہ بڑا کانفرنس خراب ہو گئی کانسل ہو گئی لوگ باگ گئے پتہ کیسے کیسے باتیں متجر رہیے کسی شخص کو بھی یہاں خاتل نہیں ہے کسی کو جاچے بغیر کسی کی حسیت کو دیکھے بغیر فیصلے کرنا کسی کی حسیت کو دیکھے بغیر ہم کوئی کسی عام تنظیم کے لوگ نہیں ہیں ہم ان بدرگو کے وارث ہیں جنہوں نے مکتب تشیو ملت جاپر پاکستان کے لیے اپنے جانوں کے نظر پیش کر دیا ہے ہم اس تنظیم کے افراد میں سے ہیں اگر ہم سب باپ بھی جائیں یہ وہ افراد ہیں جو اس میدان سے فرا کرنے والے یہ بنایا گھنڈے پڑ گئے لوگوں نے یعنی مارک آئی اور کانفرنس کو اس شان سے ہی آنے یعنی کامیہ وہ کامران بنایا دشمن صور بھی نہیں سکتا تھا اتنے لوگ آ جائیں گے ہماری سکتی کے بعد دفعہ 644 فقط اور فقط ہمارے کانفرنس کے لگائے تھی کانفرنس کے بعد ایک پولیس والا کوئی نظر نہیں آیا میرے کس نے پوچھا بلا کر روڑ میں جب آ رہا تھے بھائی دفعہ 644 کیا ہوگا مولانا صاحب ختم ہو گیا تو چانسی نے ہمارے کانفرنس کے لگایا تھا ہاں اس کانفرنس کے لیے ہی لگایا تھا تو دشمن نے بھی صحیح فیصلہ کر لیا تھا اور ہم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ کانفرنس ہوگی کائنی ملد جعفریہ آئیں گے کائن نے آیا کھتاب بھی کیا اور کانفرنس بھی ہوئی ہمارا دشمن ظلیل ہوا یہ ہمارے اس کبھی لوگ ہیں متوجہ رہے کبھی لوگ ہم آپ کے سامن ہم کراچی میں رہتے ہیں ہم نے کبھی بھی اس کراچی کے اندر کسی پروگرام کو نہیں چھوڑا اس دور کی بات کر رہا ہوں جب نام لینے سے لوگ درتے تھے کائن میں لیتے جا کر کسی کے گھر میں جاتے تھے تو پیچھے دل چھاپا پڑتا تھا علماتی گروں میں جاتے چھاپے پڑتے تھے ایسے وقت میں ہم نے نہ کوئی پروگرام کنسل کیا نہ ہم نے اپنے آگ کو چھپایا برملا ہم اپنے شنات کے ساتھ دشمنوں کے مجموع میں جاتے رہے اپنا موقع پیش کرتے رہے آج خدا نے ایتا دوسر پر آج دیا تاکی ہمارا دشمن مغلوب ہو گیا اور خدا نے ہمیں گالب کر دیا یہ کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم کوئی کھوکلے لوگ نہیں ہیں یا کسی کے بات پر چل جائے کسی کے بات پر اتر جائے متوجر ہے اس لئے دوسری بات ہم سے بڑی بات متوجر ہے ایک کملا کہوں گا اسے کبھل صاحب آگئے ہیں اور کبھل صاحب کو میں نے یعنی ٹائم دینا ہے کس کے بار قائد ملتے ہیں جعفرے بھی پوائنٹوں والے ہیں ہم ہرے لوگ کہتے ہیں نا یہ جمود رہا ہے جمود رہا سعیدہ لوگوں کو گمرا کرنے کے لئے کیا کس کا جمود انصاف سے بتائیں آپ یا کراچی کے مجھے کون سا جمود کون سا جمود کون سا جمود کی بات کرتے ہیں جمود اس کو کہتے ہیں انسان کچھ بھی نہ کریں بالکل خوابوش رہے بتائیں کون سا جمود میں نے اسلام آدمی نہیں کہا تھا کون سا جمود کہا ہم خوابوش رہے کون سا پروگرام ہم نے کنسل کیا شہید ترابی کی برسیاں مناتے رہے شہید عارف حضر کی برسیاں مناتے رہے کون اس کے پروگرام کرتے رہے ہر پروگرام کراچی کے اندر کرتے رہے مختلف فورموں میں جا کر اپنی آواز بلند کرتے رہے میں بتاؤں گا یہ اس کا طریقہ کیا تھا متوجیر رہے بس دو مٹ آپ کروں گا جمود نہیں متوجیر رہیے اگر ہی اس لوگ کہتے ہیں جمود تو پھر آپ کہا کہیں گے آپ خود کہتے ہیں کہ پچیس سال علی خاموش رہے حالانکہ یہ جوڑا صحیح نہیں ہے اس کی درستے کرنا چاہے لوگوں کو یہ جوڑا صحیح نہیں ہے علی ابن بی طالب کے لیے کہ پچیس سال خاموش رہے کیا مانا ہے خاموشی کا کیا علی ابن بی طالب امام نہیں ہے کیا امام علی ابن بی طالب نے اپنے امامت کے فریضے کو انجام نہیں دیا بلکل خاموش کچھ بھی نہیں کیا وہ شیعہ کہہ سکتا ہے کہ علی نے کچھ بھی نہیں کیا کیا مانا خاموشی کا یہ متہ ہوگی خاموش رہے علی علی ابن بی طالب نے سمجھاتے رہے ماسزرو کو بھی سمجھاتے رہے اصلاحات بھی کرتے رہے لوگوں کی ترجمہ بھی کرتے رہے اپنے اصولوں کی زن بھی لڑتے رہے معذب انٹریز میں سب کچھ کام کیا متجیر رہیے پھر کیا کہ علی بن بھی طالب نے متجیر رہیے جمعوت اس معنی میں ہے تو بلکل غلط اگر اس معنی میں ہے کہ علی بن بھلقی میں 25 سال میں کوئی اقدام نہیں کیا بہتک علی بن بھلقی میں شک شکیا پڑے علی جب علی بھی طالب کہتے ہیں کہ میں جب خلافت مجھ سے چھنڈی گئی میں نے خلافت کی نکل کے آگے پردے ڈال دیئے میں سوچتا رہے گیا کیا کروں اب اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بیانک اندیرے میں صبر کروں کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں کیا معنی ہے یار دوست ختم ہو چکے تھے علی کا معنی والے کمر لے گئے تھے لوگ کہ علی کے جانسارات کمر لے گئے تھے کہ میرے ہاتھ کتا ہو چکے ہیں میرے جانسارات نہیں ہیں اگر میں لڑتا ہوں ان پتے میں ہاتھوں سے سوائے ابو درو سلمان اور چند لوگوں کی شادت کے علاوہ اس کا محاطر کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن علی جب علی بھی طالب میں خاموش نہیں رہے اپنے کام کرتے رہے ولایت کے فریضے کو انجام رہتے رہے ہاں وقت آ گیا تو جب لوگ ساتھ نہیں دیتے یا شخصت کو سبجنے میں سوثائی کرتے ہیں تو علی ابو نے بھی طالب گر میں بیٹھ جاتا ہے جب لوگ شخصیات کو نہیں سبجھتے تو پھر ساتھ نہیں دے تو علی جیسا شخص بھی گر بیٹھ جاتا ہے ہاں پسیس سال کے بعد لوگوں کو ضرورت پڑی علی ابو نے بھی طالب کے لئے متوجہ ہوئے علی کے پاس آئے اگر کہنے لگے اب ہم تمہیں خلافت عطا کرتے ہیں تو علی نے کیا کہا بھائی پیارا جملہ ہے ہمارے نوجمان نسل کے لئے کہا بھائی چھوڑو مجھے مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں بناوں میں تمہارا کائن نہیں بن سکتے کسی ایسے کو بناوں مجھے رہے دوا میرے پوری تقریب میں یہ جملہ یاد کر کے جامنے لاؤ جو بان میرے خضورت تنظیمی لوگ کہا چھوڑ دو مجھے کسی ایسے کو بناوں جو تمہاری بات مانے مجھے کائن مت بناوں مجھے اپنا رحمر و خلیبہ مت بناوں کسی ایسے کو بناوں آئی انہوں نے مجھے چھوڑ دو مجھے مجھے کسی ایسے کو بناوں جو تمہاری بات مانے کائن اس کو نہیں کہتے ہیں جو عوام کی رائے پر چلے وہ تو یہ ہوتا نا کہ مجھے چھوڑ دو ایسے کو نہیں بناوں مجھے نہیں بناوں میں جب آؤں گا اگر اس کو میں نے ذمہنزاری کو سنبھال لیا تو تمہیں میرا پیچھا چلنا ہوگا میری اطاعت کرنی ہوگی اگر ایسا نہیں تو مجھے چھوڑ دو اس کو بناوں جو تمہاری بات مان لیتا ہے اس لیے یہ مزاج مت بناوں یعنی اطاعت کرنا سیکھو جہاں اطاعت کا فقدان ہو جائے تو علی ابن ابی طالب گھر میں بیٹھ جاتا ہے جب لوگ اطاعت کرتے ہیں اور اپنے قائد کے پیچھے چلتے ہیں قائد کے کہلے پر چلتے ہیں تو وہ علی تمجھے رہے وہ علی ابن ابی طالب جو آپ کے بطور پچیس سال کھاوچ رہے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا پچیس سال کے بعد جب خلافت ملی علی نے کہا چھوڑ دو مجھے مجھے نہیں چاہی کہا نہیں اب آپ کے بغیر خلافت کسی کو زیبا نہیں ہے آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں تو علی نے فرمایا ہاں اب میں لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ اگر یہ آنے والے مجمع کا مجمع نہ ہوتا اور حجت تمام نہ ہوتی یہ حاضرین نہ ہوتے اور یہ حجت تمام نہ کرتے تو میں خلافت کو قبول نہیں کر لیتا ہاں اب قبول کر لیتا سنو میری بات علی کے پاس چلنے کے لیے اب جو کترینی کے لیے میری بے اختیہ متجر ہے اب وہ علی جو پچیس سال کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کچھے میں ہاتھوں سے چیتا حملہ کروں اس بیاد تاریخ میں صبر کر لوں یا حملہ کر لوں تو میں نے فرمایا ہے میں نے بہتر سمجھا صبر کروں تاکہ یہ وقت گزر جائے ناصرین اور حمایتو کا مجمع بڑھ جائے لوگ علی کی طرح متوجہ ہو متجر ہو لوگ ہمیں چاہیے شخصیات سے استفادہ کریں متجر ہو شخصیات کی طرف پھر شخصیات آ کر کام کرتی ہیں تو کہا اچھا چھوڑ دو مجھے جب نہیں مانا تو کہا سریک میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن میری بات ماننے پڑے گی اب وہ علی جو پتیس سال کام ہوئی طرح کوئی اقدام نہیں کرتا اب دیکھئے جب حامی اور ناصرین بڑھے علی کی اتاعت شروع ہوئی تو یمل و سفین و نیروان کچھ کہہ رہا ہمیں اب کیا ہوا اقدام اب اقدام دے گی اقدامہ دے گی سیاست آلوی کو دیکھ لیجی اب اقدامہ شروع ہوئے ناصرین بڑھے ہماری کی بڑھے لوگ علی کی طرف متوجہ ہوئے لوگوں نے فیصلہ کر لیا اب ہمارا مسئلہ علی حل کر سکتے ہیں اب ہماری کوئی بات اگر ماں نے آگے کو لے جا سکتا ہے تو علی ہی کر سکتا ہے یہ بڑھے سا اقدامات یہ سفین کا اقدام جمل کا اقدام نیروان کا اقدام پاکستان میں بھی قائد ملت جعفریہ نے علی کی سیاست پر عمل کرتے ہوئے بیس سال اقدام نہیں کیے اب بتا دیا ہے اب اگر نہیں سمجھوں گے اب ایسا اقدام ہوگا جو علی جب نے بھی تعلیم نے کیا تھا آپ نے سنا آگا وہ تقریر میں جو کھر پر میں کہہ دیا اب ایسا اقدام ہوگا اس ملت کا نا تکہ بن ہوگا ہر چیز جام ہو جائے گی اب تیار رہو اب بتا چلے گا کونی ادار چلتا نہیں کرتا پتیس سال قوم کو بچا کر نکالا مروایا نہیں متجر ہو بچا کر نکالا اب وقت تکاتا کہتا یہ ہے کہ ظالموں کے آنکھوں میں آخری دارگر بتا دیا جائے پاکستان کی سرسمیر میں ہم بھی رہتے ہیں ہم زندہ ہیں مارے نہیں ہیں مطلب جو کہ ہم مرے نہیں ہم دیتے ہیں ہم زندہ ہیں اور بتا دیا ہم مرے نہیں ہم زندہ ہیں اور بتا دیا اب وقت آ چکا ہے اے تیار رہو ہر صحیح سلے کے لئے تیار رہو گے اب ایگڈامات ہوں گے میں تجھے رہو جب ایگڈامات ہوں گے پھر قروانیاں دینے پڑیں گی پچیس سال میں پندرہ سال میں کیوں نہیں کیا ایگڈام اس لئے کہ وہ اکل مندی نہیں تھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمیں معلوم ہے کہ ان ناغفتے حالات میں کسی جگہ میں ایک مومن نوجوان شہید ہو جائے گا اگر ہم کوئی اگڈامات کریں سو مومنی شہید ہو جائیں گے تو چاہ کرنے چاہے فیسرہ کر لے آپ اگڈام کریں یا خاموش رہیں ایک کے گم کو سہیں یا سو کو اور مروا دیں ایک شہید ہو تو ہو اس کو پرداشت کر لیں گے ایک کے بدلے میں کوئی ایسا اگڈام جس میں سو مومنی کی جان کو خطرہ ہے یہ کوئی آقلانہ نہیں ہے ابھی پوچھے کے حوالے سے اکارید ملت جعفرین نے جب کوئی انچہ علماء سے کہا کریں کوئی اگڈام تو ہاتھ جوڑ کر گزرک علماء کی محفل میں اسدی نے کہا تھا کہ بھائی ہم ہاتھ جوڑتے ہیں کوئی اگڈام جان قابل نہیں ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں کالا تو جو رکھئے اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اطاعت نہیں کرو گے تو بڑا مسئلہ ہوگا نہ کچھ نہ کریں اطاعت کرنا سکے کسی کو بڑا بنایا ہے نا اس کو بڑا رہنے دو اور اپنا سے اچھا سمجھ کر بنایا ہے ہمیں بسر والے لوگ نہیں چاہیے بسر والے لوگ نہیں چاہے ہمیں بسیرت والے لوگ چاہیے ظاہری آکھیں پاکستان میں کیا کیا نہیں جاتی بتاؤ کیا ہے پاکستان میں یہ جوڑ رہا ہے ہمارے اور آنکھ کی آنکھ اور ہماری عقل تو یہ کہتی ہے ہمارا ہر مومن یہی اس لئے جذباتی ہے کہ شیعہ مر رہا ہے شیعہ قتل ہو رہا ہے یہ ہے بسر کا دوخہ میں نے آگے دیکھا شیعہ شیعہ ہوئے ہیں اس میں کوش نہیں لیکن وہ لوگ جو بسیرت رکھتے ہیں ہر حادث ہے کے بیچ دو چیزیں ہیں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ظاہری یہ ہے کتنے شیعہ لگ رہا ہے تو عام لوگوں کا فکر و خیال یہ ہے کہ شیعہوں کے خلاف کوئی جنگ ہو رہی ہے لیکن باطن میں جا کر دیکھا جائے کل کا چیزٹ اس کا بیان آپ پڑھیں گے سنا ہوگا کوجے میں کیا کہا اندر کی باتیں بتاؤں گا تو تم زندہ نہیں رہ سکو گے مر جاؤ گے ہاتھ اٹک ہو جائے گا یا کسی کے بس میں نہیں ہے کون اٹھا کر لے جاتا ہے ہمیں معلوم نہیں پولیس کو پتہ ہی نہیں ایسے وہ حالات میں آپ اقدامات جاتے ہیں یا کسی کا پوچھنے والا نہیں ہو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے جائے کتنے ہزاروں لوگ گائب ہیں کسی کو معلوم نہیں اب سترہ ہوشیار رہے بس میں برادر چادوں کے برے سے اب ہوشیار رہے اسلام آباب میں جو امریکی کونسلیٹ بن رہا ہے نا دنیا کا سب سے بڑا کونسلیٹ بن رہا ہے جس میں پندرہ سوال لوگ ہوں گے ملازمین امریکی کانونی بن گئی نا امریکی کانونی اب ایسے وقت میں تشریعوں کو کیا کرنے جائے گلگیت بلدستان میں کیا ہوا کونسلان میں کیا ہوا شلاس میں کیا ہوا قیامت برفا ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے بھی عقاب ہو سکتی ہے لوگوں کو پتھو سے مارا گیا چیر جلائے گئے دلیا نے بلد کیا گیا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کیا یہ بھی شیعہ سنی تھا ہر غز نہیں کہا ملت جعفیہ نے کہا یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا گیرہ مسئلہ ہے اس کو تشریعوں کو بڑے تحمل کے ساتھ بڑے سبر کے ساتھ ملت جعفیہ کو نکال نہ ہوگا نتلگی میں تو جو رہی ناؤمین نہ رہیے ہم ہمارے سرو پہ قوم پہ امام الزبانے کا دست شمکت ہے یہ قوم کبھی میں یہ پریشان نہیں ہوئی ہم پریشان نہیں ہوئے اس لگت حکومت پریشان ہے اتنے شودہ کے بار بھی ہمارے نگر کے لوگوں نے ترید افراد کو زندہ واپس کر کے یدینہ کے موں میں تمہارا اور کہہ دیا یہ ہے سیرت علی جبنمی طالب یہ ہے اسلام اسلام کے پاس داران وہ جو قتل کر کے چلے گئے اپنے مقروض شروع کو چھوا کر یدیت برفا کر دی آئی جنیا ساری دنیا ان پر لانت و ملامت کر رہی ہے اور مکتب تشوک ماننے والوں کو دادے آفری مل رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ اس پر ہماری میری بیس نہیں ہے اس کے چاہ مورکات تھے کیا کرنا چاہ رہا ہیں کیلکہ تو برستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے بارہ آپ سے میں یہی گزارش کروں گا اپنے سفوک اندر اتحاد پجا کر دیں حقائق پر ممنی باتو پر کان دریں پرپغنڈے پر آپ بروسہ نہ کریں نہ پرپغنڈے کو سننے کی کوشش کریں آج بھی بڑے گلیز قسم کا یا جن وہ آرہے ہمارے خلاف آرہے شالمہ کونسل کہ یہ کسی کا نام لے کر لیاری میں دورے پر چلا گیا اور قائد ملت جافرے کے حکم پر لسکر جنگوی اور سفاہ صحابہ سے مکمل حمایت کی ایسے غرط قسم کا پرپغنڈے اگر ایسی کام کرتے ہیں ہم تو علامت ساجد نکوی کی تنظیم بیڑ ہو جاتی اس کی مہادر دے ہو کہ حمایت کی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم تین گلیز لوگوں کو کوئی جنوں سے سوچ بھی نہیں کہا دیا ہے ہم نے دن کو کہیں سے کہیں لگا لیا ہے آپ پھلکی دبانوں میں نام لے کر آتے ہیں ہم تو ان جناب بھی نہیں سوچتے ہیں ہم تو بے گار آنمی سوچتے ہیں جو ان کا نام لیتا ہے یہ کہ یہ ہمارے مقابل میں نہیں ہے یہ ہمارے مقابل کے لوگ نہیں ہیں یہ گھلی کوچے کے لوگ ہیں یہ ہمارے مقابل کے لوگ ہیں ہمارا مقابلہ کوئی اور ہے ہمارا مقابلہ بہت بڑے شیطان سے ہے جو پاکستان میں ڈیمیج کر کے شیطانی میں ایک سلافات فائدہ کر کے ایران پر حملہ کر کے ایران کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے اب آپ کی یہ مرضی ہے کہ پاکستان میں اہل سنت برادی سے دیباندی سے محبت کا رشتہ جھوڑیے جائیے اپنے محبنوں میں بلائیے اور یہاں پر ایسی فیضائے تائم کر لیجئے اب اگر کہیے شیطان کچھ کر بھی جاتا ہے تو پاکستان میں صرف تشیو تنہا نہ رہے پاکستان کی ساری امتیں مسلمہ امریکہ کی خلاف کھڑی ہو خدا من مطال ہم سب کا حاوی و ناصر ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات بہت بہت شکریہ یہ شہید ایک ایسا ایک مجاہد تھا ایک ایسا نظریاتی انسان تھا ایک ایسا الہی نوجوان تھا جس کے انہیں بچپنے ہی سے اگر کہی کام کیا تو وہ مذہبی تنظیموں میں رہا نظریاتی تنظیموں میں رہا چاہے وہ آئیسو میں رہے ہوں چاہے وہ تیرے کے جعفرے میں رہے ہوں اس کی وابستگی یعنی کسی بھی حوالے سے دین کے ساتھ اس کی وابستگی تھی اور جوانے کی اس منزل تک پہنچ چکے تھے ایک نظریاتی انسان انتہائی کوئی ایک عام شخص نہیں تھا ایک نظریاتی شخص تھا جو اس راہ میں یہ شہید ہوا باقی تمام شہدہ کے ساتھ یہ بھی ملحق ہوا یہ اعزاد ہے خدا من مطال کی جانب سے اگر یہ نوجوان غلام عباس شہید نے کہتا ہوں کہ اگر یہ ایسا مرتا تو آج اس انداز میں اس کی مجلس میں علماء بھی نہیں ہوتے اور عوام بھی نوجوان بھی یہ شہید کے خون کی تاثیر ہے کہ اس کی مجلس میں کیونکہ یہ شہید ہیں شہید لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتے ہیں شہید لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں الذي ليس لصفته حج محدود محمد اما بعد جیسا کی آپ تمام مومنین کو معلوم ہے آج کی یہ یہ مجلس شہید غلام عباس کے چالیسوہ کے سلسلے میں منقض کی گئی ہے بالخصوص تمام شہدائی ملت جعفریہ بالاخص شہید غلام عباس جس کی آج مجلس ہو رہی ہے ان تمام ارواح کے لئے شہدائی کے ارواح طیبہ کے لئے سورہ وارغت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين رحمتل اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورات اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعمائہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ گوث الفتن شہید کا کون معاشرے میں بیداری پیدا کرتا ہے شہدہ معاشرے میں تحارت پیدا کر دیتے ہیں اگر کہیں معاشرے میں سستی چھائی ہو یا الہی کاموں میں کہیں گیرموطرک نظر آ رہے ہیں لوگ کاہری سے کام لیتے ہیں لوگ اپنے فریضے کو انجام دینے سے سستی سے کام کرتے ہو مایوسی ہو ایت وقت میں شہید اپنے خون کے ذریعے سے اس بے متحرک معاشرے کو متحرک بنا دیتا ہے اس کو تحرک پیدا کر دیتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلایت اس معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ویسے بھی شہدہ کے فضائل میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کا خون زمین میں جذب نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے ان افراد میں جذب ہوتا ہے ان کا خون جس طریقے سے ایک شخص ایک انسان کے اندر جس طرح خون رکھ میں ان برادران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے شہید کی اس مجلس کے لئے بہت بڑا احتمام کیا ہے شہید کی خوشتحزمتی اس سے اور کیا ہوگی اس کی عظمت کے لئے ہی کافی ہے کہ اس کی مجلس اس ترہیم میں نماندی علی فقی قائد ملت جعفریہ شریک ہونے کے لئے کراچی پہنچ چکے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ اس شہید کے دین سے وابستگی کا نتیجہ ہے جو لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں دین کے لئے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ ہو یا مجالس مزرگ اور باعظمت متقین افراد ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں وہ یہ ابھی بتا رہے تھے ہمارے مزرگ یمی نے پوچھا ہمارے مزرگ